جن کرو کہ آپ کو ایک لڑکی سے بہت پیار ہو جائے اور اسے حاصل کرنے کیلئے آپ ان کاموں کو انجام دینے لگو جس کام کو کرنے کا آپ کبھی سوچے نہ ہو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آج کس کہانی میں ہانی کی شروعات میں ہمیں ایک بورٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک سندر سی فیملی اپنے سمان کو جو ہے باندھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر لورا نامک لڑکی اپنے پتی سے کچن رینویشن کی بات کرتی ہے اس کے پتی کو آئیڈیا اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ اسے انسنا کر دیتا ہے اور اگلے ہی پل اس کے پتی کے فون میں اس کی اسسسٹنٹ کا کال آتا ہے اس لئے وہ جو ہے ان سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے اس کے پتی کے جانے کے بعد لورا اپنے بیٹے سے بات کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں چاکو دھیان سے استعمال کرنا چاہیے اب یہاں پر یہ لوگ اپنا سوان باندھ لیتے ہیں اور گھر جانے والے ہوتے ہیں اسی وقت اچانک سے لورا کا بیٹا پانی میں گر جاتا ہے کافی دیر وہ پانی میں ہوتا ہے اسی وقت ایک انسان کی نظر دورتی ہے وہ ترنتی پانی میں کودتا ہے اور لورا کے بچے کو بچا کر لی آتا ہے اس کی فیملی چین کی سانس لیتی ہے وہ انسان اپنا نام ایلیٹ بتاتا ہے لورا ترنتی اسے جو ہے فیملی ڈینر کے لیے انوائٹ کر لیتی ہے جب فیملی ڈینر میں سب بھی موجود ہوتے ہیں تو لورا کے فرنگ میرا کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ہم سب دیکھتا ہے اب رات ہوتی ہے جب یہ لوگ سانچ میں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو ایلیٹ جو ہے لورا کی پینٹنگز کو دیکھتا ہے اور اسے ایڈمائر کرتا ہے لورا بتاتی ہے کہ وہ سارے پینٹنگز کو جو ہے ایک آرٹ ہاؤس میں سیل کرتی ہے اسی طرح لورا کا پتی ابھی بھی جو ہے اپنے اسسٹنٹ سے فلرٹ کر رہا ہوتا ہے اسے سامنے ایلیٹ کہتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی کچن کو رینوویٹ کر دے گا یہاں پر وہ لوگ ریٹ ڈیسائٹ کرتے ہیں اور فیملی خوشی خوشی مان جاتی ہے اگلے دن جو ہے ایلیٹ ان کے گھار آ جاتا ہے اور سٹلیس جو ہے گارڈن میں کھڑا ہو کر ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے اسی سامنے جو ہے لورا وہاں پر آتی ہے یہاں پر ایلیٹ لورا کو اس کے ڈیزائن کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے لورا جو ہے اس کے فیزیک پر دنگ رہ جاتی ہے اور اسے ہی گھر گھر کر دیکھنے لگتی ہے گلدر بعد لورا ساور لینے جاتی ہے اور پاسی سے جو ہے ایلیٹ گزرتا ہے اس کے بعد لورا جو ہے سوپر مارکٹ چلی جاتی ہے کچھ سامنے کو خریدنے کے لئے وہی پر ایلیٹ پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیزائن کی چوئس بہت زیادہ امیزنگ ہے اس کے بعد وہ اسے آنکھ بند کرنے کے لئے کہتا ہے اور اسے وہ جو ہے ایک ڈیلیشیس بریڈ کھلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی موم کے ساتھ اسی بریڈ سٹور پہ جایا کرتا تھا اس کے بعد ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لورا کی بیسٹ فرن میرا جو ہے اس کے گھار آئی بھی ہوتی ہے ایلیٹ کو وہ بینہ سٹھ کے دیکھ کر بہت زیادہ دہ رہ جاتی ہے وہ اسے گھرنے لگتی اور پوچھتی ہے کہ تمہاری کوئی گرل فرنٹس ہیں بھی یا نہیں سین میں لورا اور ایلیٹ جو ہیں اپنے بوٹس کو دیکھنے کے لئے گئے ہوتے ہیں یہاں پر لورا اپنے بوٹ میں تکیہ کے نیچے ایک پرپل پینٹی پاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتی کے اسسٹنٹ کی ہے اور کچھ چکر چل رہا ہے وہ رونے لگتی ہے وہیں پر ایلیٹ آتا ہے اسے چپ کر آتا ہے کافی پلاتا اور کہتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی سے آگے بڑھنا چاہیے یہ سننے کے بعد تھوڑا خوشی محسوس کرتی ہے اور ہستے ہوئے اس بوٹ سے نکلتی ہے رات میں اپنے پتی سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ آخری رات کہاں تھا اسی سمجھ اس کا پتی بتاتا ہے کہ وہ کام کر رہا تھا اپنے آفیس میں اور بتاتا ہے کہ نوٹس کو لینے کے لئے اس کی اسسٹنٹ اس کے بوٹ میں آئی تھی اسی سمجھ ہمیں صوبہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دورتے ہوئے آتی ہے یہاں پر لائلیٹ جو ہے اپنا رینوویشن کا سمان لائیوہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کے بچے کے ساتھ باتے کرنا لگتا ہے اگلے پر لائلیٹ جو ہے شاور لینے کے لئے اوپر چلی جاتی ہے ایلیٹ اسے فالو کرتا ہے اور بینہ کپڑوں میں اس کے ساتھ نہانے لگتا ہے بعد ہمیں واپس سے بوٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لائلیٹ اپنے پتی کے ساتھ بوٹ کو دیکھنے آئی بھی ہوتی ہے اس کے پتی کہتے ہیں کہ تینیجرز جو ہے بدباسیہ کرتے ہیں اور بوٹ میں گھس جاتے ہیں اسی سمیں یہاں پر لائلیٹ کہتی ہے کہ ہاں وہ لوگ بوٹ میں گھس جاتے ہیں اور اپنی پینٹیز کو اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کے پتی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے اور تورنٹی کنفیس کر لیتے ہیں کہ اس کا ایک سمیں ریلیشنشپ ہوا کرتا تھا اپنی اسسٹینٹ کے ساتھ یہاں پر لائلیٹ اس بات کو سن کر تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے اور ہاں واپس سے گھر آ جاتی ہے اور ایلیٹ سے کہتی ہے کہ اس دن ان لوگوں نے جو بھی کیا وہ غلط تھا لیکن ایلیٹ اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سیڈیوز کرنے لگتا ہے اب یہاں پر صبح ہو جاتی ہے اور لورا کا پتی اس کے لیے یلو روسس لائیوہ ہوتا ہے کیونکہ اس دن جو ہے لورا کا بڈے تھا پتی روس اسے تھماتا ہے اور کام کے لیے واپس نکل پڑتا ہے اسی سامنے وہ ایلیٹ سے بات کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ان لوگوں نے جو بھی اس دن کیا وہ بہت زیادہ غلط تھا اور وہ کہتی ہے کہ وہ واپس یہ سب نہیں کرنا چاہتی وہ کہتی ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی کام کرانا نہیں چاہتی نہ اسے دیکھنا چاہتی ہے اور اسے وہ وہی سے جانی کیلئے کہتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تم جو ہے اس انسان کا چائرہ ہمیشہ کیلئے بھول جاؤ پھر بعد جو ہے لورا ایک بیوٹی فل سی ڈرس پہن کر اپنا گیٹ کھولتی ہے جہاں بہت زیادہ لوگ اسے برڈے سرپرائز دیتے ہیں وہاں ایک برڈے پارٹی ہوتی ہے جہاں لورا جو ہے اپنی پتی کو کس کرتی ہے تو اس درباد جو ہے وہاں ایلیٹ آتا ہے یہاں پر لورا کا پتی اپنی اسسٹنٹ کا انٹروڈکسن جو ہے ایلیٹ سے کراتا ہے یہاں پر اس کی اسسٹنٹ ایلیٹ کو دیکھتے ہی اس پر فیدہ ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ایلیٹ سارا سمیں جو ہے لورا کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر پتی کی اسسٹنٹ جو ہے لورا سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ یہ جو ہے اس پارٹی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور دن رات کام کیا کرتے تھے تاکہ وہ جو ہے کچھ سمیں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ نکال پائیں لورا یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتی کافی زیادہ اچھا انسان ہے جب یہ لوگ رات میں سونے جاتے ہیں تو لورا اپنی گلتیوں کو کنفیس کرتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا ایلیٹ کے ساتھ اس کے پتی زیادہ دھیار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول جائے دین میں ہمیں ایلیٹ کو اس کے بوٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اسسٹنٹ کو لے کر آیا ہوتا ہے یہاں پر وہ لوگ کپڑے اتارنے لگتے ہیں لیکن ایلیٹ زیادہ انٹریسٹڈ نہیں دیکھتا ہے اس جسے اسسٹنٹ وہاں سے جانے لگتی ہے جاتے وقت اس کے بوٹ میں وہ جو ہے لورا کی تصویر دیکھ کر اس پر شک کرنے لگتی ہے اسی سمیں جو ہے ایلیٹ آ جاتا ہے اور اسے وہیں پر مار ڈالتا ہے فینیلی صبح ہو جاتی ہے جہاں پر لورا اپنے پودھوں کو پانی بٹا رہی ہوتی ہے اسی سمیں اس کا پدی آتا ہے اسے کیس کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹرپ کے لئے باہر جا رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹرپ سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو اور بھی زیادہ وقت دے گا کہ اس در بعد جو ہے لورا شیٹ میں جاتی ہے جہاں اس کی پینٹنگ سے روم کو بھر دیا جاتا ہے اور وہاں لکھایا جاتا ہے کہ لورا اینڈ ایلیٹ فوریور وہ دنگ رہ جاتی ہے وہ ترنت ہی باہر آتی ہے اور پاتی ہے کہ ایلیٹ باہر کھڑا ہے ایلیٹ اسے جو ہے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لورا کہتی ہے کہ تم میرے زندگی سے چلے جاؤ اسی سامنے وہ اسے کس کر پکڑ لیتا ہے لیکن دور سے لورا کا بچہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ایلیٹ جو ہے گاڑی ڈرائیو کر کر ترنت ہی وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگر جا کر جو ہے ایلیٹ کی ویب سائٹ کو کھولتی ہے اور اس کے کام کے بارے میں ریویو اس کو پڑھنے لگتی ہے وہیں پر ایک لڑکی ریویو دی ہوتی ہے کہ ایلیٹ کی وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی اسی سامنے لورا اس لڑکی سے گھر میں ملنے چلی جاتی ہے وہاں پر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ ایلیٹ نے اس کا میریج فیملی سب کچھ تباہ کر دیا وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو اس کی ماں کے بارے میں جاننا چاہیے یہاں پر لورا واپس سے گھر آ جاتی ہے اور یہاں پر نیوز میں آتا ہے کہ اس کی اسسٹینٹ کو کسی نے مار دیا ہے یہاں پر باڈی کو باہر نکالتا ہے اور یہاں پر لورا کی فرینڈ جو ہے لورا کی ہسپنٹ کو کال میں لگاتی ہے اور بات کر رہی ہوتی ہے اسی سامنے پیچھے سے جو ہے کوئی انسان آتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے یہاں پر لورا دیر رات اٹھتی ہے اور بے سمال بیٹ پکڑ کر نیچے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ کی ایک وہی رہتا ہے جس کے ایک کوئی ایلیٹ اسے کھلایا کرتا تھا پاہونے پر لورا کا پتی بندھا وہ باگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایلیٹ آکر واپس سے مار کے اسے بے ہوش کر دیتا ہے یہاں پر لورا اپنی بیس فرینڈ کو بتاتے ہے کہ اس کے پتی دیر رات سے گھر نہیں آئے وہ بتاتی ہے کہ ایلیٹ کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا اور بتاتی ہے کہ اسے پانے کے لئے وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکا ہے اس کی بیس فرینڈ بتاتے ہے کہ تمہیں چوکن نہ رہنا چاہیے ایلیٹ ایک بیکری والی سے ملنے جاتی ہے اس بیکری سے جہاں سے ایلیٹ برد لیا کرتا تھا یہاں پر وہ اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ ایلیٹ جو ہے اس کی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کی ماں نے کبھی شادی نہیں کی اسی کا ایمپیکٹ ہمیں ایلیٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ایلیٹ نے اپنا گھر جلا دیا تھا یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی مار دارا تھا یہاں پر لورا بہت زیادہ چنتہ میں ہو جاتی ہے اور اپنے گھر جانے لگتی ہے اسی سمجھے وہ بوڑی کہتی ہے کہ آج ایلیٹ آیا تھا اور بوڑ رہا تھا کہ آج جو ہے وہ ایک ودوہ سے سادھی کرنے والا ہے اور ایک باپ بھی بننے والا ہے یہ سن کر اور بھی زیادہ جاتے ہیں اور تورنت ہی گھر کی اور جانے لگتی ہے لورا تورنت ہی گھر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر ایلیٹ پہلے سائبہ ہوتا ہے یہاں پر وہ ایلیٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایلیٹ اس پر زبردستی کرنے لگتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے یہاں پر کس دیر بعد جو ہے وہ لورا کو اوپر لے جاتا ہے جہاں لورا جو ہے اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے اور بولتی ہے کہ وہ پوری زندگی ایلیٹ کے ساتھ گزارنا چاہے گی یہاں پر ایلیٹ کا دل پیگھال جاتا ہے اس لئے وہ اسے نیچے لے آتا ہے جہاں اس نے اس کے بچے کو باندھا ہوا تھا یہاں پر وہ اچھے سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس دیر بعد وہ واپس سے اسے سیڈیوں کی اوپر لے جاتا ہے اور وہاں پر زبردستی کرنے لگتا ہے یہاں پر اچانک اسے ان کا بچہ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر ایلیٹ کا جو ہے کچھ دماغ چکرا سا جاتا ہے اس لئے وہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اسے وقت لورا اٹھتی ہے کپڑا پہندی ہے اور اس کے سر میں ایک بوٹل فیک دیتی ہے جسے وہ بوٹل فوٹ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہ ضربات وہ لوگ نیچے آ جاتے ہیں اور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایلیٹ پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور بیک میں بند کر کر جو ہے بوٹ میں لے آتا ہے یہاں پر لورا جو ہے چاکو سے بیک کو فارتی ہے اور باہر نکلتی ہے اور ایلیٹ کو جیسے دیسے کر کر بے ہوش کرتی ہے اور اپنے پتی کو بچانے جاتی ہے وہ اپنے پتی کا ہاتھ کھولتی ہے اور اوپر جاتی ہے جہاں اس کے پیچھے پیچھے ایلیٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ایلیٹ کو جو ہے فسانی کی کوشش کرتی ہے اور کھڑکی کے پاس لے آتی ہے یہاں ایلیٹ جب اس کا گلہ دبا رہا ہوتا ہے تو وہ دھیرے سے جو ہے پلچتی ہے اور اسے نیچے گرہ دیتی ہے جہاں ایلیٹ وہی پر مر جاتا ہے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ان کی فیملی واپس سے ایک ہوگے اور اجھے کچھے زندگی جیرے ایسی موویز کے لئے سسکرائب کریں